ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کو ویکسین کے بوسٹر ڈوز کا آج سے ٹرائل شروع ہو گیا ہے کو ویکسین کے تیسرے ڈوز کا آج سے کلینیکل ٹرائل شروع ہو رہا ہے ٹی کے کی دوسری خوراک کے بعد ہی بوسٹر ڈوز دی جائے گی اور اس کا ٹرائل اب شروع ہو رہا ہے دیکھئے تمام جو جانکار تھے وہ پہلے سے اس اور اشارہ کر رہے تھے کیونکہ یہ وائرس بہروپیا بھی ہے جیسا کہ پردان منطری موڈی نے بھی کہا تھا یہ اپنا روپ بھدلتا رہتا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دو ویکسین کی ڈوز لگنے کے بعد بوسٹر ڈوز بھی دیے جائیں اب اس کو لے کر کیا تیاریاں کی گئی ہیں کمار کنن کیا اپ ڈیٹ ہے کیا تیاریاں ہیں اور یہ کلینیکل ٹرائل کیا شروع ہو گیا ملکل آج سے گیارو بیو سے شروع ہو رہا ہے یہ کلینیکل ٹرائل اور یہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے کو ویکسین کا پہلا اور دوسرا ڈوز لیا تھا مطلب جنہوں نے ہیومن ٹرائل میں حصہ لیا تھا انہی کے اوپر بوسٹر ڈوز کا بھی ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کی جاری ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے سال جولائی سے لے کر اکٹوبر تک ویکسینیشن دیا گیا تھا ان کے شریر میں انٹی باڈیز کی کیا اسٹھیتی بچی ہے اپریل مہ جون تک اور اس کے بعد اگر بوسٹر ڈوز دیا جائے تو آنے والے کتنے دنوں تک یہ انٹی باڈیز رہے گی کیونکہ ابھی تک کوئی اس کو لے کے ایویڈنس نہیں ہے کہ ایک بار اگر آپ کو دے دیا جائے ویکسین لگا دیا جائے تو اس کے بعد کتنے دنوں تک آپ کے شریر میں پرتیرودک شمتہ جو ہے کورونا سے لڑنے کے لیے بنی رہتی ہے تو اسی کو لے کر بوسٹر ڈوز کا ٹرائل ہو رہا ہے اور آج سے ڈلی کے ایمز میں جو ہے کو ویکسین کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے آج اور کل دو دنوں کا ٹرائل ہے امید یہ کی جانی چاہیے کہ اس کے مہینے یا ڈیڑ مہینے بعد اس کے جو پرینام ہیں وہ بھی شامنے آئیں گے اور سمیر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جس ہیومن ٹرائل میں حصہ لیا تھا مجھے بوسٹر ڈوز میں بھی حصہ لینے کو کہا گیا ہے اور میں بھی حصہ لے رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ پرینام اس کے اچھے آئیں گے سمیر چلیے ہم بھی بلکل یہی امید کرتے ہیں اور ڈاکٹر ٹی ایس کلیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی چیئرمین ہے کارڈیولوجی دپارٹمنٹ کے فورٹس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کلیر یہ جو تیسری ڈوز ہے یعنی جو بوسٹر ڈوز ہے اس کی امپورٹنس آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا یہ ضروری ہو گیا ہے دیکھیں ایسی ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ جو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں دو ڈوز کے ساتھ اس کے لیے پروٹیکشن ہمارے پاس کتنی دیرے کے لیے رہی کی اور ہمیں بوسٹر ہاتھ سال لگانا پڑے گا یا چھ مینے بعد لگانا پڑے گا یہ ابھی پتا نہیں ہے تو یہ تھرڈ کی جو تھرڈ بوسٹر ڈوز کی امپورٹنس ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ابھی تو سب سے پہلے یہ امپورٹنس یہ ہے کہ پہلے بیکشنیشن تو کریں ہم لوگوں کا یہ دیکھو میں دوسرا یہ ہے میں سن رہا تھا پہلے جو پولٹیشن کو میں ایک ہاتھ جوڑ کے روکیسٹ کرتا ہوں کہ یہ کووڑ کو اپنا پولٹیکل ہارا نام نائیں بلکل صحیح کریں یہ دلی گورنمنٹ ہے جب بی جے پی گورنمنٹ ہے یہ اس کو ہارا نام نائیں لوگوں کو مرنے سے بچائیں یہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑ دیں پھر یہ میرا بہت بڑا ان سے ہار جوڑ کے روکیسٹ کرنا چاہتا ہے انیلا سنگھ جی ممکن ہو پائے گا یہ راجنیتی سے پرے رکھیے کم سے کم ویکسینیشن پروسسس کو بلکل سمیر ہم تو بلکل نہیں جہا تھے اس پر راجنیتی ہو پر ابھی آپ کے پینل پر بیٹھ کریں انیلا جی جو ہے یہاں پر بھارت بائیوٹیک کا ادھارن بیری ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ بھارت بائیوٹیک جو ہے تقریباً چھے جگہ جو ہے وہ اپنی جو فاملہ ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں انیلا جی وہ تو بھارت بائیوٹیک کی بات ہے لیکن یہاں ویکسین کی قلت کے بعد جب راجس سرکاروں کی طرف سے کی جارہی ہے چنے ہوئے مکہ منتیوں کی طرف سے کی جارہی ہے تو اس کو کیوں نہ کارا جارہا ہے اس میں راجنیتی کیوں تلاشی جارہی ہے مدہ یہ سمیر جی میں روز راشتر چینرلوں پر بیٹھ کر ویکسینیشن کی بات کرتی ہوں اور ابھی بھی بیٹھ کر میں ڈینائل موٹ پر بلکل نہیں ہی میرے سامنے پورا یہ چارڈ رکھا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کس کو کتنی ویکسین چاہیے اور یہ مجھے نہیں یہ سب کو ایویلیبل ہے اور آگے دیکھیں جب یہ ویکسینیشن شروع آتا تو لوگوں کے ہاں پہ سٹیٹس میں ویکسین کیا ہوئی تھی ویسٹ ہوئی تھی کیونکہ بہت سارے راجنیتہ جو ہیں ڈسکریج کرتے تھے یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے اور اس وقت لوگ ہچکنے لگے اس وقت لوگوں کے لئے سب کو ویکسین چاہیے سارے کے سارے مکہ منتری اور راجنیتہ جو کی ڈسکریج کر رہے تھے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے اب آکے بولنے لگے ہمیں ویکسین دو ہمیں ویکسین دو انہیں کیلئے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آلڑی اس میں 9 کانیڈیٹس ہے 3 کانیڈیٹس آلڑی مینیفکچر کر رہے ہیں 6 اور آ جائیں گے آگے 7 مہینے کے اندر 270 کروڑ ویکسین جو ہیں ہمارے پاس اپلکت رہیں گی کمی نہیں رہے گی آج کی تاریخ میں بھی جو یہ کہہ رہے نا ہم ویکسینیشن سینچہ بند کرتے ہیں رینا گوبتہ جلدی سے ایک چھوٹا سا جواب یہ بس کیوں کہیں آپ ریجسٹر تو ہونے دیجئے سمیر جی یہ سب خیالی پلاو ہیں آج تک سرکار نے نہیں دکھایا کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا جو ویکسین دے گی ہے دو سو کروڑ کی فگر جو یہ لوگ پھیکتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وہ نہیں ہے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوئے کسی بھی کمپنی کے ساتھ ساری کمپنیز نے ایک سال پہلے کانٹریکٹ کر لیے تھے دیشوں کے ساتھ ویکسین دینے کے لیے اب انٹرنیشنل مارکٹ میں ویکسین ہے ہی نہیں اب آپ دیکھئے سٹیٹ گورنمنٹ کو بول رہے ہیں آپ انٹرنیشنل مارکٹ سے خریدیے پنجاب گورنمنٹ گئی انٹرنیشنل مارکٹ میں خریدنے کمپنی والوں نے بول دیا کہ ہم سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتے ہم سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے اب آپ بتائیے اس طرح کی پولیسی پورا وشو ہس رہا ہے ہمارے اوپر